جی بالکل آج پاکستان طریقہ انصاف نے اسلام آباد پہ ڈی چوک پر احتجاج کا کال دی رکھی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف نے آج تمام ملک سے کارکن اسلام آباد ڈی چوک پر پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے اسلام آباد میں علی امین گنڈا پور اپنا ایک بڑا کافلہ لے کر آ رہے ہیں لہور سے اور تمام شہروں سے کارکنوں کو ہدایت ہے کہ ڈی چوک پر پہنچے لیکن پولیس کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے بھی احتجاج کو روکنے کے لیے پوری پلاننگ کر لی گئی ہے کل وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں موسید نکوئی نے صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے مختلف ممالک کے سربراہ ادھر آئے ہوئے ہیں تو کسی صورت بھی جو ہے احتجاج جو ہے نہیں ہوگا اور اگر کوئی پولیس کے ہاتھ میں کارکن آ گیا تو پھر اس کا ہمارے سے شکوا نہ کیا جائے ہم کسی کو بھی جو ہے نہیں چھوڑیں گے اس کے ساتھ اب یہ بتاؤں گی ابھی اس صورتحالی ہے کہ اسلام آباد میں تمام علاقوں کو جو ہے تمام داخلی کارجی رستوں کو سیل کر دیا گیا ہے راولپنڈی اسلام آباد کے پی کے اٹک جو ہے اٹک جو کے پی کے اور اسلام آباد کا پریج ہے اس کو بھی جو ہے سیل کر دیا گیا ہے لہور سے جو کافلے جانے ہیں ٹھوکر نیاز بریک ہو یا بابو سر انٹرچینج ہو ان تمام علاقوں کو جو ہے سیل کر دیا گیا ہے ابھی ہمارے پاس کچھ ڈیٹیل ہے کہ کون کون سے علاقے کلوز ہیں کون کون سی شہرہ ہیں کلوز اور کون کون سی اوپن ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں کہ بڑی ضروری اہم حدایات ہیں جو ٹرافک کی طرف سے دی جاری ہے ایم ٹو موٹر وے جو ہے وہ کلوز ہے ایم ون موٹر وے وہ بھی کلوز ہے ایکسپریس جو سنجانی روڈ ہے وہ بھی کلوز ہے فیضاباد مری روڈ گولرا مور یہ تمام جو مین اسلام آباد اور پنڈی کے روڈز ہیں یہ بلوک ہیں اس کے علاوہ نائیت ایونیو کلوز ہے سیکٹر جی الائون چوک جو ہے وہ بھی اس وقت کلوز ہے اور فیضاباد سیکٹر جو ہے یہ بھی کلوز ہے اس کے علاوہ اگر راول پنڈی کی بات کی جائے تو راول پنڈی میں اولڈ ائرپورٹ جو ہے وہ بھی اس وقت بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایم میچ چوک ہے سردار بلوک یہ بھی دونوں سائٹ سے بلوک کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہائدر روڈ ہے یہ بھی بند کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ مری روڈ رحمان آباد سٹریڈیم ڈبل روڈ کلوز ہے اور کراچی چوک یہ بھی راول پنڈی کے وہ علاقے تھے جو ابھی تک جو ہے ٹریفک کی طرف سے جو ہے اور پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں کلوز ہے اس کے بعد اگر لہور کی بات کی جائے تو لہور میں جن کافلوں نے جانا ہے وہ تمام کافلے بھی اس وقت رستو ایک بند ہیں اور رستے اس طرح بند کیے گئے ہیں اس پر کہ ایک بار تو پہلے تو ہے کنٹینرز لگاتے تھے پولیس والے جو انتظامی آئے لیکن اس پر کنٹینرز کے اوپر کنٹینرز رکھے ان کو ویلڈنگ کر دیا گیا ہے کہ اگر ہیوی مشینوی سے ان کو لگ کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو ٹائم لگے کافلے جو ہیں نہ پہنچ سکیں دوسری جانب جو ہے پاکستان تریقین صاحب کے جو کارکون ہے ان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ نے ہر صورت میں ڈی چوک پہنچنا ہے اور ان کی ہدایات میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ آپ کے پاس ایک بیگ ہونا چاہیے بیگ کے اندر پانی کی بوتل ہونی چاہیے ٹورچ لائٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ ہونے چاہیے یہ جو چارجنگ کرنے والا موبائل بینک ہے یہ ہونا چاہیے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ماسک ہونا چاہیے رومال ہونا چاہیے تو پاکستان تریقین صاحب نے بھی پوری تیاری کی ہوئی ہے کہ اگر وہاں پہ شیلنگ ہوتی ہے وارٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے تو ہم اپنے کارکنوں کو پورے طریقے سے تیار کر کے جو ہیں وہاں پر بھیجیں لیکن ابھی صورتحال ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں جو لہور سے کافلے جانے تھے وہ ایک دن پہلے ہی اسلام آباد ڈی چوک جنہوں نے اتجاج کرنا ہے وہ پہلے ہی اسلام آباد پہ پہنچ چکے ہیں پاکستان تریقین صاحب کے کارکنوں سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج کے دن تو ہمارا کوئی ایسا کافلہ جو ہے نہیں جانا ہم لوگوں کو پتا تھا کہ چار طریقوں وہاں پہ اتجاج ہے تو جن کافلوں نے جن کارکنوں نے وہاں پہ جانا تھا تو وہ دو تین دن پہلے ہی ایک پانچ پانچ کی یا دس دس کی ٹولیوں کی صورت میں وہاں پر جا چکے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پولس جو ہے رستے بند کرے گی اور یہ تمام معاملت کرے گی تو وہ پہلے ہی وہاں پر مجود ہیں لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ کل منارے پاکستان پر بھی پاکستان تریقین صاحب کا ایک بڑا اتجاج ہونے جا رہا ہے تو جو لہور کی تنظیم ہے وہ وہاں پر بھی توجہ دے رہی ہے ایک آج اتجاج اور ایک کل جو ہے منارے پاکستان پر اتجاج ہے جس کو منارے پاکستان کے بھی جو گردوں نوائے اس کو بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے اگر بات کی جائے ریڈ زون کی تو وہاں پر بھی جو ہے اس وقت رینجرز طلب کر لی گئی ہے آرمی بھی طلب کر لی گئی ہے لہور میں بھی رینجرز طلب کی گئی ہے اور ون فورٹی فور جو ہے وہ بھی چھے دن کے لیے لگا دی گئی ہے تو کسی بھی صورت زیرو ٹولرنس کی جو پولیسی ہے حکومت کی جانب سے وہ اس بار دکھائی جائے گی اور کوئی بھی کارکن جو پکڑا گیا تو پھر اس کے ساتھ وفاقی وزیر داقلہ موسیل اکوی پہلی کہہ چکے ہیں کہ کوئی ریایت جو ہے نئی بڑھتی جائے گی اس کے ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو رینما ہے مین رینما اگر بات کی جائے سلمان کرم راجہ کی بریسٹر گوھر کی یہ تمام لوگوں نے بھی ہدایت کی اپنے کارکنوں کو کہ اس وقت محفوظ مقامات پر آپ لوگ منتقل ہو جائے کل جو ہے تقریباً سو سے زائد لوگوں کو لہور سے جو ہے گرفتار کیا گیا ہے لسٹے ایک بار دوبارہ بند گئی ہیں اور مختلف تھانوں میں بھیج دی گئی ہیں کہ ہر تھانے کے ساتھ جو پکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں سلکے میں رہتے ہیں تو ان کو جو ہے گرفتار کیا جائے لیکن اہم بات اس میں یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی کیا گیا تھا اس بار ایسا کوئی بھی پلان ان کا نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ ہر صورت میں اتجاج ہوگا ڈی چوک پہ اور جو مبسرین ہیں یا جو تذزیہ کار ان کا کہنا ہے کہ اس بار جو اتجاج ہوگا وہ انتہائی خطرناک دکھائی دیتا ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ بار بار کہا گیا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اپنا اتجاج کی جو ڈیٹ ہے وہ آگے لے جائے آج جو ہے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ابھی کی صورتحال آپ کو بتا دی گئی ہے کہ لہور کے بھی جتنے بھی داخلی اور کارجی رستے ہیں ان کو بلوک جو ہے کر دیا گیا ہے کوئی بھی اس وقت جو کارکون ہے یا کوئی سی ٹی وی چیکنگ کیے بغیر جو ہے اس کو لہور سے بار جیٹی روڈ والا جو اس وقت روڈ کھلا ہے لیکن وہاں پر بھی بہت زیادہ ٹرافیک کا دباؤ ہے اور داخلی کارجی رستوں میں تقریباً پچیس سے تیس پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی موجود ہیں وارٹر کینن موجود ہے اور قیدیوں والی جو بس ہے وہ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی صورتحال ہوتی ہے ایسی کہ کافلے جاتے ہیں ایک بڑا موب اکٹھا ہوتا ہے تو پھر ان کو وہیں پر جو ہے ارسٹ کرنے کے آرڈر بھی دے دیے گئے ہیں اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو لوگ پہلے پہلے پہنچ چکے ہیں وہ تو پہنچ چکے ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہر اس وقت موٹر وے ہر روڈ جو ہے بلوگ کر دیا گیا ہے شہریوں کو مزید جو ہے مشکلات بھی آئیں گی تو ہدایات یہی ہیں کہ گیر ضروری سفر سے جو ہے پریز کیا جائے آج کا دن بھی اور کل کا دن بھی دو دن اتجاج ہے اور پولیس کے جانب سے بھی اس میں پوری بھرپور جو ہے پلاننگ کر لی گئی ہے